آج کی کلاس میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین کون ہے اور اس کی جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں یعنی بڑی بڑی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں ان میں سے ایک ہے یعنی فرشتے اور ایک دوسری اس نے جو بڑی چیز بنائی ہے وہ شیطان اور ان دونوں کا الگ الگ ٹھکانہ بنایا ہے تو فرشتوں کا ٹھکانہ جنت ہے کیا ہے جنت اور شیطانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جب بیان پورا ہو جائے بعد میں سوالات کر سکتے ہیں تو فرشتوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور شیطانوں کا ٹھکانہ کنفرم جہنم ہے ان سب کو کس نے بنایا ہے جنت جہنم شیطان اور فرشتوں کو کس نے بنایا اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کو کس نے بنایا کسی نے نہیں بنایا اللہ رب العالمین تب سے ہے ہمیشہ سے ہے اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد ہیں نہیں اس کے بیوی بچے نہیں ہیں بیوی بچے اس کے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میرے بڑا پہ آئیں گے تو بڑا پہ میں کمزور ہی آئے گی پھر کھلانے والا پھلانے والا کون ہوگا تو اسے ضرورت ہوتی ہے بیوی بچوں کی اللہ رب العالمین کبھی بڑا نہیں ہوگا کبھی کمزور نہیں ہوگا کبھی اسے موت نہیں آئے گی نہ کبھی وہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے کبھی نید آتی ہے اس وجہ سے اللہ رب العالمین کو اپنے کسی بچے کی اولاد کی پریوار کی خاندان کی ذات برادری کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس انجھا گئے اتنی گویا سب سے بڑی طاقت کونسی ہے اللہ رب العالمین کی ہے اس طاقت کے مقابلے میں کوئی اور طاقت نہیں آسکتی بعض لوگ شیطان کو کھڑا کرتے ہیں مگر شیطان کو کس نے بنایا اللہ نے کہتا ہے شیطان آئی نہیں سکتا ہے یہاں پر کیونکہ شیطان کو کس نے بنایا اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجنے والا شیطان کو کون ہے اللہ رب العالمین کب بھیجا اجازت مانگی شیطان نے اجازت مانگی تھی میں چلا جاؤں دوسری اجازت مانگی قیامت تک کے لئے ہے اب اتنی مار کے وہ آپسی بلا لوگے تو اللہ رب العالمین کیا کہا ہاں قیامت تک تم کہاں رہ سکتے ہو دنیا میں باقی پھر کہاں آنا ہے سیدھا ہاں جہنم آنا ہے یہ فکس ہے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر موجود ہے اس کو کہاں جانا ہے آپسی جہنم اس کو کہاں جانا ہے جہنم 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 یہ یہ جن جن لوگوں کا شیطان دوست بنے گا دوست رہے گا یا وہ دوست بنائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی شیطان والا ٹھکانہ ہوگا کونسا جہنم یہ والا نا جہنم اور فرشتوں کا ٹھکانہ کونسا ہے جنت ایسا کیوں ہے کیونکہ فرشت اللہ رب العالمین کی بات مانتے ہیں اور شیطان ہاں اپنی چلاتا ہے مگر اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں بھیجا ہے ایک limited کے لئے جب تک میں دنیا کو باقی رکھوں گا تب تک آپ کہاں رہیں گے دنیا میں پھر واپسی آئے گی بلاوہ آئے گا قیامت آئے گی تو آپ کو میں جہنم میں ڈال دوں گا وہاں سے نہیں نکالوں گا ہمیشہ آپ کو سزا ملتی رہے گی لہٰذا جو لوگ شیطان کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گے وہ ان کے ساتھ ہی کہاں تے لے جائیں گے جہنم میں اب مسئلہ یہ کہ یہ شیطان ہمارے پاس کب آتا ہے اور فرشتے ہمارے پاس کب آتے ہیں یہ اہم سوال ہے یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ یہ جہنم یہ آگ ہے کیا ہے ویسے یہاں بہت الگ الگ چیزوں کی سزا ہے مگر اسے آپ اتنا سمجھئے کہ یہ آگ ہے اور جنت آپ سمجھئے کہ ہمیشہ اتمنان اور خوش رہنے کی جگہ ہے مسئلہ نہ جئی آگ اور چین کی جگہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے یا تو آگ رہے گی یا ہاں سکون اتمنان کی جگہ رہے گی ایسی اور باہر کی دھوپ کبھی بھی جمع ہاں نہیں ہو سکتی یا تو ایسی رہے گی یا پھر باہر کی دھوپ رہے گی تو فرشتے جہاں پر رہیں گے وہاں شیطان رہے گا کبھی نہیں جہاں شیطان رہے گا وہاں فرشتے رہیں گے کبھی نہیں ان دونوں کا کبھی ملاق نہیں ہے آمنہ سامنا ہو سکتا ہے آمنہ سامنا ہو سکتا ہے مگر بیچ میں ایک چیز رہے گی جو آپ کو بنانی ہوگی آمنہ سامنا ہو سکتا ہے لیکن ہارنا کس کو ہے دنیا میں بھی اسی کو ہارنا ہے آخرت میں اس کی کمپلیٹلی ہار ہے یہ بات سمجھیں بھائی اتنی بات سمجھنے کے بعض بات یہ سمجھ نہیں ہے کہ فرشتے کہاں آتے ہیں اور شیطان کہاں آتا ہے تو ہم سمپل سمپل سیدھا سیدھا سمجھیں گے کہ شیطان کی بات کم فرشتوں کی بات زیادہ پھر کہیں پر ہم شیطان کی بات زیادہ کریں گے اسی سے فرشتوں کو سمجھ لیں گے کہیں پر فرشتوں کی بات کریں گے شیطان کو ہاں سمجھ لیں گے شیطانوں کا جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کا نام کیا ہے ابلیس اس کا نام کیا ہے ہاں ابلیس فرشتوں میں جو سب سے بڑا اس کا نام کیا ہے تو ان کا نام کیا ہے تو جبرائیل کی طاقت کا مقابلہ کیا ابلیس کر سکتا ہے نہیں کتنا بڑا ہے ہی نہیں ابلیس جتنا بڑا جبرائیل امین ہے اس کے پاس پاور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اگر یہ چاہے تو اور بھی مل جاتی ہے اس کے پاس ڈبل ہے شیطان کو دے دی گئی ہے ایک پاور اب نہیں اس کو پاور اگر ہم نے اللہ رب العالمین نے شیطان کو اگر پاور دی نوے پرسنٹ مان لیجئے کہ جبرائیل امین کو بھی نوے پرسنٹ طاقت دی جبرائیل امین کو ضرورت پڑی اور مل جائے گی شیطان کو ملے گی ایک وہ مانگ کے آیت ہے اسی وقت دے دی تو ہمیں ایسا کس کی جیت ہوتی ہے جبرائیل امین کی یہ بات سننا آئی ایک دم کنفرم باتیں تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد بڑی بڑی طاقتیں فرشتے اور شیطان کی ہوتی ہے ان کے بیچ میں ایک اور مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا کی اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے انسان ہے اس سے کہا گیا ادھر جائے گا تو پھر سیدھا ادھر جائے گا اور اگر یہاں رہے گا تو پھر یہاں جنت میں جائے گا یعنی شیطان کے باتوں میں گیا تو اس کے ساتھ جہنم میں جانا ہوگا اور اگر فرشتوں کے ساتھ فرشتوں والے کام کیے تو کہاں جانا ہوگا جنت تو کیا انسان شیطان بن سکتا ہے ہاں بن سکتا ہے اگر اس کے راستے پر چلے گا تو انسان کیا بن جائے گا شیطان اور اگر انسان اس راستے پر چلے گا جہاں فرشتے چلتے ہیں تو کیا بن جائے گا فرشتہ بن سکتا ہے ہاں فرشتہ نہیں بن سکتا فرشتہ نہیں بن سکتا کیا بن سکتا ہے انسان ہاں شیطان بن سکتا ہے شیطان کیسے بن سکتا ہے کیونکہ شیطان کے راستے پر چلے گا اس کا مطلب وہ نمبر ایک شرک کرے گا نمبر دو شیطان کی پوجہ کرے گا یا اللہ تعالیٰ کی اور بنائی ہوئی چیزوں کی پوجہ کرے گا تو وہ کیا بن جائے گا انسانی شکل میں شیطان بن جائے گا فرشتہ کیوں نہیں بن سکتا فرشتہ اس لئے نہیں بن سکتا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بغیر غلطی کے بنایا یہ غلطی کریں گے ہی نہیں اور انسان نام اس کا ہے جو غلطی کرے پھر کیا کرے ہاں توبہ کرے اگر غلطی کرنے کے بعد انسان نے توبہ نہیں کی تو وہ کہاں چلا گیا اور اگر غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لی تو وہ فرشتوں کے راستے پر تو آیا مگر فرشتہ نہیں بنا کیونکہ فرشتے نے ابھی تا غلطی نہیں کی اور اس نے تو انسان فرشتہ بن سکتا ہے نہیں شیطان بن سکتا ہے یہ بات بات سوئی میں آگئی اس کا مطلب اس کے اندر کمی ہے انسان کے اندر کیا ہے کمی ہے اس کمی کے لیے اسے ہمیشہ 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 الارٹ رہنا ہے اس کو کیا رہنا ہے کئی ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور میں یہاں چلا جاؤں کیونکہ جہاں یہ رہے گا وہاں آپ فرشتے نہیں رہیں گے اور جہاں فرشتے رہے گا وہاں شیطان اگر ایک دن کے لیے بھی فرشتے غائب ہو گئے تو وہاں کون آ جائے گا تو پھر فرشتہ آئیں گے نہیں آئیں گے وہاں سنجھ نہ آ رہی ہے ایک دن کی اس کی بھول بہت بڑی بھول بن سکتی ہے یہ وہاں سنجھ نہ آ رہی ہے انسان کی ایک دن کی بھول بڑی بھول بن سکتی ہے اچھا اب یہ شیطان کے راستے پر چلا تو فرشتے تو آئیں گے نہیں اس کا مطلب یہ گیا ایکسپار ہو گیا اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہ یہ جب شیطان کے راستے پر صبح چلا تو شام کو فرشتہ تو آئے گا نہیں کہ اس کو دوبارہ اس راستے پر لے آئے تو وہاں تو کون آ گیا ہے شیطان اس لیے اللہ تعالی نے ایک اور مخلوق بنائی ان میں سے انسانوں میں سے ایک اور مخلوق بنائی جسے ہم کیا کہتے ہیں نبی کیا کہتے ہیں نبی کہاں یہ جا سکتا ہے انسان کے پاس اس کو سمجھانے کے لیے جب یہ سمجھا دے گا پھر دوبارہ سے فرشتہ اس کے پاس آئے گا نہیں بسوزمائی آ گئی نہیں اس کی بینٹری جب ڈسچارج ہو جائے گی فرشتہ نبی اس کے پاس جائے گا کیونکہ شیطان اگر ہو تب بھی نبی جا سکتا ہے شیطان آئے اس کا مقابلہ نبی کرے گا اس کی سپورٹ کون کرے گا فرشتہ تو جس کی سپورٹ فرشتہ کریں تو شیطان اس کے مقابلے میں آئے گا پتلی گلی سے اس کا مطلب یہ انسان بہت پاورفل ہے اگر اسے بات معلوم ہوتا ہوں کیونکہ اس کے پاس کون ہے پلس اور پلس پاور کی کمی پڑی تو یہاں بھی اس کو بھی الگ سے پاور ملتی ہے اور اس کو بھی الگ سے پاور ملتی ہے اس کو ملتی ہے یہ تو بہت کمزور ہو گیا بہت کمزور ہو گیا نا جس کو لوگوں نے کیا بنا لیا ہے ہاں بہت زیادہ طاقتور بنا لیا ہے وہ کتنا کمزور ہے بہت کمزور ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے یہاں نبی کو ضرورت پڑی تو فرشتوں کو بلا لیتا ہے اگر بلایا ہے نہیں تو فرشتے پھر بھی آتے ہیں کہیں حسن نہ ہو کہ نبی کو چھوٹ پہنچا ہے فوراں آیا تھے نبی کو چھوٹ پہنچی شیطان نے طائف والوں کو بھڑکایا کہ یہ نبی مار ڈالو اسے چنانچہ طائف مکہ کے پاس میں ایک زمین ہے شروع شروع میں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کا بیان تبلیغ دعوت دینے کے لیے طائف میں گئے تو نبی کو طائف والوں نے پتھروں سے مارا نبی نے کسی کو سپورٹ کے لیے نہیں بلایا اس کے ساتھ میں زید ایک انسان سپورٹ کے لیے تھا اس کو بھی مارا دونوں پٹے پتھروں سے مار لگی جسم بالکل خون سے لطپت ہو گیا فوراں کون آیا سپورٹ کے لیے بغیر بلائیں پرشتے اور کیا کہا اگر آپ چاہیں تو جیسے چٹنی کو پیسا جاتا ہے اے اسے اس بستی کو پیسا جاتا ہے اس نے کیا کہا نہیں چھوڑو کوئی بات نہیں کیوں کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہے یہ اس کے چکر میں آ گیا تھا یہ شیطان کے چکر میں آ گیا تھا ورنہ انسان مجھے مارتا نہیں ہے انسان تو مجھے اپنا آقا مانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اس کی جانب مجھے نبی بنایا ہے پیغمبر بنایا ہے یہ بہت سیدھا حساب ہے کیا ہے بہت سیدھا حساب ہے سمپل حساب ہے کہ شیطان بہت ہی کمزور ہے اور فرشتے بہت ہی مضبوط اور پھر نبی بھی بہت مضبوط ہے انسان کہاں رہتا ہے شیطان کہاں رہتا ہے فرشتے کہاں رہتے ہیں جنت میں کوئی نہیں رہتا ہے سب اسی دنیا میں رہتے ہیں یہ بھی اور یہ بھی نبی بھی دنیا میں نبی آتے ہیں مر جاتے ہیں انسان آتے ہیں مر جاتے ہیں باقی کون رہتے ہیں فرشتے اور شیطان یہ دونوں مرتے ہیں ان دونوں کا کونٹیکٹ ان دونوں سے ضرور ہے ان دونوں کا کونٹیکٹ جنت اور جہنم سے اور ان سب کا حساب کس کو کرنا ہے تو ہمارا سب سے بڑا رشتہ کس سے ہونا چاہیئے داریکلی انسان کا سب سے بڑا رشتہ کس سے ہونا ہے جب اس سے ہوگا یہ تو خود بخود رشتہ رکھے گا آپ سے اس نے راستہ دکھائی دیا ہے اب یہ رہے یا نہ رہے اس کا راستہ مل جا ہوئی بہت ہے نبی نے راستہ بتا دیا قرآن میں جو ہے اسے لے لو حدیث میں جو ہے اسے لے لو بس اب نبی مرے زندہ رہے ہمیں کوئی لندن نہیں راستہ مل گیا بس اس راستے کو لے کر آنے والا کون ہے فرشتے کہاں سے تو انسان کی مدد کرنے کے لیے اب فرشتہ آئے گا نبی نیرہ کب آئے گا جب یہ انسان نبی کے راستے پر سلے گا تو فرشتہ اس کی سپورٹ کے لیے آئے گا اور ضرورت پڑی اس انسان کو تو اللہ رب العالمین اس کی سپورٹ الگ سے کرے گا تو گویا اکیلا انسان بھی شیطان سے زیادہ طاقت طاقتور ہے ماں سوچنا آگئی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمزور کہاں کہاں آتا ہے یہ شیطان جو کمزور ہے یہ کہاں کہاں آ جاتا ہے تو آپ ظاہری چیز دو رکھیں اور دو آپ اندر کی رکھیں پہلی چیز ہے شیطان جہاں آتا ہے جہاں پر آتا ہے آپ ہیڈنگ بنائیں شیطان کا آنا جہاں پر تصویر ہوگی جہاں تصویر ہوگی وہاں کون آتا ہے فرشتہ فرشتہ نہیں آتا کون آتا ہے شیطان دوسری چیز گانا میوزک جہاں پر ہوگا وہاں کون آتا ہے فرشتہ آتا ہے نہیں فرشتہ وہاں رہ سکتا ہے گانا بجے گا چلے گا تصویر جہاں رکھیے وہاں آئے گا یہ نہیں فرشتہ شیطان وہاں رہے گا ماں سوئے گا ہاں یہ اندر کی چیزیں دو آدمی کے اندر آدمی کے اندر کھا باتا ہے یہ جاننا ہے تو ایک تو آدمی جب شرک کرتا ہے کب وہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے مسجنہ جی تو پہلے تو ہمیں جہاں بھی رہتے ہیں ہم وہاں سے کیا نکالنا ہے تصویر دوسرے نمبر پر یہ کلوز کرنا ہے تیسرے نمبر پر اپنی زندگی کو ہمیں سا دیکھنا ہے کہیں شرک تو نہیں ہو رہا ہے جب بھی شرک ہو جائے فوراں کیا کرنا ہے توبہ اور نبی کے راستے پر آنا ہے فرشتہ آ جائے گا حسن جا جائیں اب آپ کے گھر میں تصویر بھی نہیں ہے گانا بھی نہیں ہے آپ شرک بھی نہیں کر رہے ہیں اب کوئی شیطان چاہے کہ میں اس آدمی یا اس عورت کو اٹیک کر دوں اس کو پریشان کر دوں تو وہ کب آپ کو پریشان کر سکتا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں یہ پریشان کب کر سکتا ہے نمبر ایک آپ غصے میں آپ کس میں ہیں غصے میں ہے تو شیطان کیا کر سکتا ہے ہٹیک کر سکتا آپ کو پر اسی لئے غصے قدور کرنے کے لئے کیا پڑا جاتا ہے اور شیطان کو بھگانے کے لئے بھی شہم چیز ہے غصے قدور کرنے کے لئے بھی عوض باللہ شیطان کو بھگانے کے لئے بھی ہاں گویا یہ اس کا بلانے کا حساب ہے جہاں یہ ہوگا وہاں یہ ہوگا میں سوچنا آئی اس کو نہیں کرنا کبھی بھی میں سوچنا آگئی یہ چیز غصہ نہیں ہو جائے نمبر دو نمبر دو یہ کون سی چیزیں ہیں یہ شیطان کب آٹیک کر سکتا ہے اگر ہمارے پاس تصویر نہیں ہے اور شرک نہیں ہے گانا باجہ نہیں ہے تو پھر ہم کس پوزیشن میں ہیں تو یہ آٹیک کرے گا تو نمبر ایک غصہ اور نمبر دو آپ آپ ناپاک ہیں آپ ناپاک ہیں تب یہ آٹیک کر سکتا ہے تو غصہ کی حالت میں شیطان آٹیک کر سکتا ہے اور ناپاکی کی حالت میں بھی شیطان کا کر سکتا ہے آٹیک کر سکتا ہے آپ کو پریشائم کر سکتا ہے یہ دو چیزیں آپ کو اپنے پاس نئی رہنے دینی ہے بس ہم آگئی تو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پر غصہ بھی رہتا ہے وہاں ناپاکی بھی رہتی ہے وہاں گانا بھی ہے اور وہاں تصویر بھی ہیں اور کیا ہے شرک بھی ہے پانچوں چیزیں ہیں نمبر ایک تو یہ پانچوں چیزیں ہمارے پاس نہیں رہنی چاہیے ان میں سے ایک چیز ہے جو آ سکتی ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے غصہ اس کو ختم کرنے کے لئے فوراں بتا دیا گیا کیا پڑھنا ہے عوض باللہ سے یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اور تھنڈا ہو جائے گا اور تھنڈا کرنا ہے تو اس جگہ سے چلے جائیں اور تھنڈا کرنا ہے تو آپ وضو کر لیں کیا کر لیں پھر یہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا اس کا تو بہت آسان علاج ہے مالدار کے پاس علاج ہے اس کا غریب کے پاس ہے ہر ایک کے پاس ہے دوسری چیز ہے جو ہمارے پاس آتی ہے لیکن ہم فوراں اسے بھیج نہیں سکتے وہ کیا ہے ناپاکی کیا ہے یہ چیز ہمارے پاس آتی ہے مگر کئی مرتبہ آپ اسے فوراں بیج نہیں سکتے تو اس کا بہت آسان علاج ہے آسان علاج کیا ہے اگر آپ گھر میں ناپاک ہیں تو آپ کے گھر میں تصویر نمبر دو گانا نمبر تین شرک یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کون رہے گا کون رہے گا ہاں فرشتہ رہے گا ناپاکی کے حالت میں یہ آ سکتا ہے بس ناپاکی کے حالت میں یہ آ سکتا ہے مگر فرشتہ بھی رہے گا فرشتہ ناپاکی کی وجہ سے جاتا نہیں ہے رہتا ہے مگر یہ آ سکتا ہے یہ آ سکتا ہے اس کے لئے ہمیں فارمولے ہیں ہمارے پاس بہت آسان آسان فارمولے ہیں کیا ہیں جب صبح ہو تو آپ ناپاک ہیں نماز نہیں پڑ سکتے تو ہم کیا کریں گے صبح کی دعا پڑھ لیں گے کیا کریں گے صبح کی دعا پڑھ لیں گے کچھ دعایں ایسی ہیں جب آپ ان کو پڑھ لیں گے تو یہ کبھی آئے گئے نہیں کچھ دعایں ایسی ہیں آپ ان کو پڑھیں گے تو اس کی ہمت نہیں پڑے گی کچھ دعایں ایسی ہیں کہ جو انسان شیطان بن گیا تھا وہ اللہ کو پوچھ لیں کہ بجاہ ایسی کو پوچھتا ہے یہ دونوں مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے پھر بھی نہیں پہنچا سکتے مسئلہ نہیں یہ دونوں مل کر آپ کے اوپر جادو کر دیں تو نہیں کر سکتے جادو کر سکتے ہیں وہ مگر آپ کو اثر نہیں ہوگا ایسی دعایں بھی ہیں وہ چھوڑی چھوڑی دعایں تو اس کو گیٹ آؤٹ کرنے کے طریقے الگ سے لکھتے ہیں ہمیشہ کے لئے یہ گیٹ آؤٹ ہو جائے نمبر ایک صبح شام کی دعائیں نمبر دو مطلب یہ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو تو نماز پڑھیں گے پھر یہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص جانتے ہیں آپ قل واللہ وحد فلق ناس سورہ فلق اور سورہ سورہ ناس یہ آپ میں صبح تین بار صبح تین بار صبح تین بار سام کو بھی ہاں تین بار یہ اگر آپ نے پڑھی اور اپنے ہاتھوں پر ایسے کیا اپنے بدن پر ہاتھ پھر لیے صبح اور سام تو آپ کے اوپر وہ انسان اور شیطان دونوں مل کر جادو کریں تو ہوگا نہیں ہوگا ختم آپ کو پتا نہیں چلے گا وہ اپنا کرتا رہے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا صبح سام آپ پڑھ رہے ہیں نہیں ہوگا اگرچہ آپ ناپاک ہیں تب بھی ہاں تب بھی نہیں ہوگا مسجھ ماری ہے یہ بہت مضبوط چیزیں چھوٹی سی ہیں ہاں نو ایکسپائر کبھی ایکسپائر نہیں ہوگی کبھی آپ سوچیں گے ایکسپائر نہیں ہوگی تو یہ تین ٹیبلیٹیں تین تین بار لینے صبح اور شام مسجھ ماری اب بھی آپ کو اگر ڈاؤٹ رہے ہیں تو کچھ نبی نے طریقے بکھا ہے ان کو آپ آرام سے کرتے جائیے وہ کیا ہے نمبر تین بیت الخلا جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اس کا نام کیوں آرہا ہے کیونکہ وہاں آفیس ہے کس کی شیطان شیطان کی آفیس ہے وہ گندہ ہے تو گندی جگہ رہتا ہے تو وہاں جانے کی آپ کو کیا پڑھنی ہے دعا پڑھنی ہے خاص طور سے آپ پاک ہیں یا نا پاک ہیں تب بھی بیت الخلا جائیں گے دعا پڑھنی ہے بیت الخلا کی دعا اور نکلنے کی بھی دعا کیونکہ آپ وہاں جائیں گے تو اٹیک ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کہاں پہنچ گئے ہاں اس کے آفیس میں چلے گئے اسے گھر میں چلے گئے آپ اب تو گھر میں چونٹی بھی شیر بن جاتی ہے نا شیر اتنا بڑا ہوتا ہے اور چونٹی وہ بھی شیر بننے کی کوشش کرتی ہے تو اس لئے وہ وہاں پھول آ گیا میرے پاس آپ دعا پڑھ لیں گے تو وہ اپنے گھر سے بھی باہر بھاگ جائے گا پھر آپ کے پاس وہ نہیں آ سکتا مسان آ گئی اس کے بعد آپ ایک وقت ایسا ہوتا ہے آپ سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی مار سکتا ہے سو جاتے ہیں کوئی بھی مار سکتا ہے جنہیں تو نمبر چار سونا ہاں سونا چاندی نہیں ہے مستر پر تو یہاں پر آپ پہنچنے سے پہلے کچھ اور کام کریں گے نمبر ایک تو شام ہو گئی شام کی دعا پڑھیں گے دوبارہ سے یہ اپنی دعا لیں گے آپ اخلاص فلقناس تین تین بار ماں سوچنا آ گئی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے خالی کیا پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے بستر کو جھاڑ دینا ہے ہاں وہ بیٹھا رہا تھا وہیں پر چونکہ ایسے سو جائے تاکہ میں اس کو کچھ نہ کچھ پریشان کروں کون بیٹھا رہتا ہے سہتا لیکن آپ نے بسم اللہ پڑھ کر بستر کو جھاڑ آ ہاں تو دھول کے ساتھ کون بھی بھاگ گیا سہتا پھر نہیں آئے گا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کتنے بڑی دعا ہے خالی بسم اللہ ہر رحمان الرحیم نہیں خالی بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سونے کی دعا پڑھیں گے اللہم ابیس مکامو تو پاک ہیں تب بھی ناپاک ہیں تب بھی سمیت بات آئی اگر آپ ناپاک ہیں اگر پاک ہو سکتے یعنی نھانے سے آپ نھالیے فورا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نانے سے بھی ہم پاک نہیں ہو سکتے تب کے لئے بچا رہے ہیں یہ بات سمجھ میں آگئی اس کا علاوات کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں تصویر اور گانا تصویر اور کوئی بھی لا سکتا ہے کھل ہم نے نکال کے پھینک دی سب آج کوئی لے آیا ہو گھر میں اور لوگ بھی رہتے ہیں سب آپ کی طرح سمجھ دار یہ بے وقوف نہیں ہے تو تصویر ہو سکتا ہے کوئی آج لے آیا ہو اور ہو سکتا ہے کوئی گانا بجالے آپ کو نہیں معلوم میں سمجھ میں آئی تو آپ جہاں سو رہے ہیں جس کمرے میں سو رہے ہیں آپ تو آپ یہ پریشہ کم ترکتا ہے یہ بسم اللہ جو آپ نے بستہ جھاڑنے کے لئے نمبر ایک آپ غصے میں آپ کس میں ہیں غصے میں ہے تو شیطان کیا کر سکتا ہے ہٹک کر سکتا آپ کو اوپر اسی لئے غصے کو دور کرنے کے لئے کیا پڑھا جاتا ہے اور شیطان کو بھاگانے کے لئے بھی سمجھیں گے غصے کو دور کرنے کے لئے بھی عوض باللہ شیطان کو بھاگانے کے لئے بھی ہاں گویا یہ اس کا بلانے کا حساب ہے جہاں یہ ہوگا وہاں یہ ہوگا میں سوچنا آئی اس کو نہیں کرنا کبھی بھی میں سوچنا آگئی یہ چیز غصہ نہیں ہو جائے نمبر دو نمبر دو یہ کون سی چیزیں ہیں یہ شیطان کب اٹک کر سکتا ہے اگر ہمارے پاس تصویر نہیں ہے اور شرک نہیں ہے گانہ باجہ نہیں ہے تو پھر ہم کس پوزیشن میں ہیں تو یہ اٹک کرے گا تو نمبر ایک غصہ اور نمبر دو آپ ناپاک ہیں آپ ناپاک ہیں تب یہ اٹک کر سکتا ہے تو غصے کی حالت میں شیطان اٹک کر سکتا ہے اور ناپاکی کی حالت میں بھی شیطان کا کر سکتا ہے موسیقی